اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد عوی صادق اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے میجرز آف سینٹرل ٹینٹنسی اب تک ہم نے فریکوینسی ڈسٹریبیشن اور گرافیکل ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فریکوینسی ڈسٹریبیشن اور گرافیکل ٹیکنیکس کا مین موٹیف یہ ہے کہ ڈیٹا کو سمرائز کیا جا سکے اور ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بنایا جا سکے لیکن اب یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا کا ایک ریپرزنٹیٹیف آئے ریپرزنٹیٹیف کا مطلب ہے کہ ایسی سپیسیفک ویلیو جو کہ ڈیٹا کو ریپرزنٹ کر سکے اور اس سنگل ویلیو کی حیلپ سے ہم یہ بتا کر سکتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیشن ہے اس کا بیہیوئر کس طرح کا ہے اور اس ویلیو کو کہتے ہیں سینٹرل ویلیو یا پھر ایوریج اور جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں ایوریج اور سینٹرل ویلیو کو فائنڈ کرنے کے لیے انہیں کہتے ہیں میشرز آف سینٹرل تنڈنسی اب یہاں پہ ہمارے پاس سکس ڈیفرنٹ میتھرز ہیں ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے فرسٹ وان ایز اریتمیٹک مین سیکنڈ وان ایز میڈین تھرڈ ایز موڈ فورت ایز جیومیٹرک مین فیفت ایز ہارمونک مین اور سکھ ایز کوارٹائلز اب وان بائی وان ہم سب کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہے ہمارے پاس اریتمیٹک مین اریتمیٹک مین اور سمپلی کالڈ مین is a measure that determines a value of the variable and the study by dividing the sum of all values of the variable by their number of observations ہمارے پاس ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ٹیکنیک ہے وہ ہے اریتمیٹک مین اور اس کو جسٹ مین بھی کہا جاتا ہے اور اس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی observations given ہے ان کو add کر لیا جائے and then جو بھی result آئے اس کو divide کر دیا جائے total number of observations کے ساتھ اب mathematically دیکھتے ہیں اس کو کیسے لکھا جا سکتا ہے x bar اب x کے اوپر یہ جو horizontal line ہے اس کو پڑھتے ہیں bar is equal to sigma x over n اب یہاں پہ یہ جو symbol ہے یہ ہے sigma اور sigma x کا مطلب ہے sum of all the values of x اور n یہاں پہ represent کر رہا ہے number of observations کو تو یہ ہے ہمارے پاس formula arithmetic mean کو find کرنے کا next ہمارے پاس computation of arithmetic mean اب ہمارے پاس دو types کا data ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ungrouped data اور دوسرا ہوتا ہے group data اگر ایک data اگر ایک data میں frequency distribution involved ہو رہی ہو تو اسے کہتے ہیں group data اور ایک data میں اگر frequency distribution involved نہ ہو رہی ہو اسے کہتے ہیں ungrouped data تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے ungrouped data کو ungrouped data میں بھی ہمارے پاس different approaches ہیں mean کو find کرنے کے لیے سب سے پہلے ہے direct method direct method میں وہی formula use ہوگا جو ہم نے definition میں پڑھا ہے x bar is equal to sum of all the values of x over n and this is equal to sum of all observations divided by total number of observations اب اس کی ایک example کرتے ہیں ہمارے باس ہے example number one the marks of seven students in mathematics are as follows calculate the arithmetic mean and interpret the result اب اس کا solution کرتے ہیں سب سے پہلے ہم assume کرتے ہیں x equal ہے marks of a student کے then ہمارے پاس x bar جو کہ represent کرتا ہے arithmetic mean کو وہ equal ہو جائے sum of all the values of x over n اب یہاں پہ x کی ہمارے پاس دیکھتے ہیں کتنی values ہیں 1,2,3,4,5,6,7 एब x x x ہمارے پاس 7 values ہیں تو ہمارے پاس آج x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 minus x2 minus x2 minus a where i varies from 1 to n indirect methods کے جو formulas ہیں ان کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس پہلا formula x bar is equal to a plus sum of all the values of d where i varies from 1 to n divided by n and n represents total number of observations second formula x bar is equal to a plus sum of all the values of u over n into h اور یہاں پہ یہ jو d ہے یہ equal ہے x i minus a کے اور a ہمارے پاس کیا ہے کوئی بھی assumed value ہے x کی اور اس کو کہتے ہیں assumed اور provisional mean and ui is equal to x i minus a over h اور h ہمارے پاس ہے class interval size اب ہم اس کی کچھ examples کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ اچھے سے clarification ہو سکے ہمارے پاس ہے example number two the salaries of five teachers are as follows find the mean salary using direct and indirect methods and compare the results now ہمارے پاس یہاں پہ data میں 5 values given ہم نے find کرنا ہے mean by using direct and indirect methods تو سب سے پہلے ہم use کریں گے direct method mean کو represent کرتے ہیں x bar کے ساتھ and this is equal to sum of all the values of x over n اور n ہے total number of observations یا پھر total values ہمارے پاس آجے گا 11,500 plus 12,400 plus 15,000 plus 14,500 plus 14,800 8,800 اور یہ divide ہو جائے گا 5 کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ number of observations ہمارے پاس ہیں 5 کے قفل اب ان سب کو plus کریں گے to ہمارے پاس آجے گا 68,200 over 5 and this is equal to 13,640 rupees روپیز next ہم use کریں گے indirect methods اور یہاں پہ ہمارے پاس دو different formulas ہیں پہلا formula ہے x bar is equal to a plus sum of all the values of d over n and second formula ہے x bar is equal to a plus sum of all the values of u over n into h اور joh d ہے وہ equal ہوتا ہے x minus a k and u is equal to x minus a over h ab d and u کو پہلے find کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم assume کر لیتے ہیں جو provisional mean ہے a وہ equal ہے 13,000 کے اب بناتے ہیں ہم ایک table سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں x یہاں پہ آجائے گا d which is equal to x minus a then آجائے u and this is equal to x minus a over h سب سے پہلے جو x ہے ان کو لکھ لیتے ہیں order میں ہمارے پاس سب سے پہلے آجائے گا 11,500 then آجائے گا 12,400 15,000 14,500 14,800 then آجائے گا 15,000 sum of all the values of x equal 68,200 k ab ہم find کر na d d1 ہمارے پاس equal آجائے x 1 minus a k and this is equal to x 1 कی جگہ آجائے 11,500 minus a اور a ہم نے zoom کیا ہے 13,000 k and this is equal to minus 1500 to یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس minus 1500 اب find کرتے hain d2 and this is equal to x2 minus a x2 ہے ہمارے پاس 12,400 minus a 13,000 and this is equal to minus 600 یہاں پہ آجائے گا minus 600 then ہم find کرتے ہیں d3 and this is equal to x3 minus a x3 ہے ہمارے پاس 14,500 minus 13,000 and this is equal to 1500 یہاں پہ آجائے گا 1500 next ہم find کرتے ہیں d4 and this is equal to x4 minus a 14,800 minus 13,000 and this is equal to 1800 تو یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس 1800 then find کرتے ہیں d5 and this is equal to x5 minus a 15,000 minus 13,000 and this is equal to 2000 2,000 so یہاں پہ آجائے گا 2000 sum of all the values of d ہمارے پاس equal آجائے گا 32 100 کے اب ہم find کرنا ہے u لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جو یہ h ہے وہ required ہے h کو ہم assume کر لیتے ہیں 100 کے equal this is equal to x2 minus a over h x2 a ہمارے paas 12,400 minus 13,000 over 100 اور اس کو solve کرنے کے بات ہمارے پاس آجائے گا minus 6 then u3 which is equal to x3 minus a over h and this is equal to 14,500 minus 13,000 over 100 اور یہ equal آجائے گا 15 کے then آجائے گا u4 is equal to x4 minus a over h this is equal to 14,800 minus 13,000 over 100 اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 18 اور end میں ہم find کرتے ہیں u5 is equal to x5 minus a over h x5 ہے ہمارے پاس 15,000 minus a کی جگہ آجائے گا 13,000 and h کی جگہ آجائے گا 100 اس کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس آجائے گا 20 20 اب u کی ہم نے ساری values find کر لی ہیں ان کو table میں لکھتے ہیں ہمارے ہمارے پاس آجائے گا minus 15 minus 6 15 18 and 20 اب ہم find کرتے ہیں sum of all the values of u and this is equal to 32 2 اب ہم نے جو اوپر formulas لکھے تھے ان کو ہم use کریں گے one by one تو پہلے ہم جو first formula ہے اس کو use کریں گے x bar is equal to a plus sum of all the values of t over n and this is equal to a ہے ہمارے پاس 13,000 plus sum of all the values of d ہمارے پاس equal آیا تھا 3,200 کے over n کی جگہ آجائے گا 5 because n represents the number of observations تو یہ آجائے گا 13,000 plus 3,200 over 5 is 640 اور ان دونوں کا add کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 13,640 rupees اب ہم use کرتے ہیں second formula وہ ہے x bar is equal to a plus sum of all the values of u over n into h a a jaghah 13,000 plus sum of all the values of u ہمارے پاس equal 32 k over n ki jaghah jaghah 5 into h bus students آج کے لیکچر میں ہم نے Linda of central see Ziel کا ڈاپک願uw ایک جس میں ہم نے first measure of thành الزنby جو کی ہے اراثم مین اس کو ڈسکس کیا تھا اور آج کے لیکچر میں ہم نئے اراثم مین کو انگروپ ڈیٹا کے لیے ڈسکس کیا تھا نیکس لیکچر میں ہم امرات مین کو کورک ڈیٹا کے لیے ڈسکس کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں پھر اگلیکچر میں